سی اے ایس میں بینیس فوگارٹ اپیل معاملے میں سنبائی پوری ہو گئی ہے اور سنبائی اتنی بڑیا رہی ہے کہ یہاں بینیس فوگارٹ کو سلویر میڈل ملنا لگ بگ تیم آنا جا رہا ہے زیان بینیس فوگارٹ جو کی لگاتر تین باؤٹ جیت کر کے محلہ خوشتی کے فائنل میں پہنچی تھی لیکن فائنل کے دن اوورویٹ کی وجہ سے ان کو جسکوالیفائی کر دیا گیا تھا اور یہ فائنل میچ نہیں کھیل سکی تھی اور اسی معاملے کو لے کر بینیس فوگارٹ نے سی اے ایس میں اپیل کی تھی سلویر میڈل کی جس پر کی بھارت کے ہر سال میں صحیح چار بکیلوں نے اپنا پکش رکھاتا اور یہاں پر سی اے ایس ان دلیلوں سے اس پکش سے سہمت ہوتا ہے وہ نظر آرہا ہے کیونکہ کچھ ایسی دلیلیں یہاں پر رکھی گئی تھی زن کی کارٹ آئی او سی کے پاس بلکل بھی نہیں تھی یہاں تک کہ وائل ریسلنگ فیڈریسن کے پاس بھی ان باتوں کی کوئی کارٹ نہیں تھی تو آخر وہ کون جی دلیل ہے بھارتی یہ پرکش کے دولہ رکھی گئی تھی زن سے کی سہمت دکھا ہے سی اے ایس اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں سلویر میڈل اب بھارت کو ملنے والا ہے یہ معاملے کے سنبھائی پوری ہو چکی اور دس اگست کی رات ساڑھے نو بجے تک فیصلہ آنا تھا لیکن ابھی اس معاملے میں تیرہ اگست کو فیصلہ سنایا جائے گا ایسا سی اے ایس نے کہا ہے تو آئیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور جانتے ہیں کیوں بھارتی یہ پکش یعنی بینیس فوگارٹ کا پکش اتنا مجبوط ہے سب سے پہلے میں آپ کو بینیس فوگارٹ معاملے پر اب تک کا یعنی گیارہ اگست تک کا پورا اپ ڈیٹ بتا دیتا ہوں بینیس فوگارٹ پر سی اے ایس نے فیلال فیصلہ ٹال دیا ہے دس اگست رات ساڑھے نو بجے فیصلہ آنا تھا لیکن اب فیصلے کے لیے تیرہ اگست کی تاریخ دی گئی ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آج رات یعنی گیارہ اگست کو پیرس اولمپک پورے ہو جائیں گے اور بینیس فوگارٹ آئیو اے کے عدگاریوں کے ساتھ پیرس میں ہی رکیں گی فیصلہ آنے تک اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سی اے ایس نے کیوں ٹال دیا بینیس پر اپنا فیصلہ یہاں سی اے اے ایس کے جج نے معاملے میں ابھی اترک جانکاری مانگی ہے انہوں نے بینیس کے دابوں پر ثبوت اور دستابیج مانگے ہیں آئیو اے کے ساتھ آئیو سی اور ایو ڈیو 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 سے دستابیج مانگے گئے ہیں وینیس کے پچھ میں دلیل سے پربابت ہو رہے ہیں جج اسی وجہ سے ساعدہ دیلی ہو رہی ہے کیونکہ وہ کسی بھی طرح سے بینیس کے ساتھ انیاں نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ مانوی دستی کونٹ سے بھی جج بینیس کے معاملے میں بیچار کر رہے ہیں یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آئیو سی اور ایو ڈیو 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 کے دابیں جس طرح سے کیے جا رہے تھے وہ جس طرح سے اپنے رولز اور ریگولیشن کو لے کر اسٹرکٹ نظر آ رہے تھے ان سے بھی سی اے ایس کے جج زیادہ پربابت نظر نہیں آ رہے تھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کونچی دلیل ہے جو بینیس فگارٹ کے معاملے میں دی گئی ہیں اور کیوں ان دلیلوں کو اتنا مضبوط بتایا جا رہا ہے بینیس نے اولمپکس میں کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کی بینیس کے بکیلوں کا سب سے بڑا اور مضبوط پرکستہ یہ ہے کہ چونکہ بینیس نے کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کی وہ کسی ڈوپنگ ٹیسٹ میں دوشی نہیں پائی گئی بلکہ وہ صرف سوہ گرام بزن بڑھنے کی بجے سے ڈسکوالیفائی کی گئی ہیں بجن بڑھا جو کی پراکردک ریکمری کا حصہ ہے یا اس بات پر جوڑ دیا جا رہا ہے کہ بینیس فگارٹ کا بجن پہلے سے نہیں بڑھا تھا بلکہ وہ جو لگاتر تین باؤٹ ایک دن میں کھیلی تھی اس کی بجے سے انہوں نے نیوٹریسنس لیے وہ اس بجے سے سو گرام بجن بڑھا جو کی ہر ایک ایتلیٹ کا مولک ادھکار ہوتا ہے نیوٹریسن لینا بھئی اگر وہ سریر کو کچھ کھلائے گا پلائے گا نہیں تو وہ آگے کے مقابلے کھیلے گا کیسے یہاں سب سے بڑا مجبوط پک چاہی ہے سریر کی دیکھوال ایتلیٹ کا مولک ادھکار ہے اس بات پر بیسیش جوڑ دیا گیا ہے باؤٹ کے دن بینیس کا بجن زیادہ نہیں تھا بجن کیول ٹھیک ہونے سے بڑھا جو دھوکہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پراکردک ریکمری ہے یہاں پر بینیس کے بکیل اس بات پر جوڑ دے رہے ہیں بجن کا بڑھنا ایک پراکردک گھٹنا ہے اور وہ انعیاس طریقے سے ہوئی ہے اور اس ماملے میں بینیس کے مند میں کوئی چیٹنگ یا کوئی دھوکہ دھڑی والی بات نہیں تھی وہ کسی طرح کا ایکٹرہ ایڈوانٹیج لینے کیلئے نہیں بلکہ کمجوری میں پوسک تتوں کی پورتی کر رہی تھی اور یہ ہر ایک ایتلیٹ کا مولک ادھکار ہوتا ہے کہ وہ اپنے سریر کی دیکھوال کرے اپنے سریر کو آبسترک نیوٹریسنس دے تو یہاں پر یہ سب سے بڑا پوئنٹ ہونے بالا ہو یہی معاملہ یہاں پر بینیس کو سلور میٹل دلائے گا کیونکہ یہ معاملہ نہ کیونکہ رولز ہیں ریگولیسنس سے جڑا ہے بلکہ کسی بھی بکتی کے مولک اتقار سے جڑا ہے بلکہ معنوی درستی کورٹ سے بھی اس کو بینیس کے پکس میں کہا جا سکتا ہے تو یہاں دیکھا آپ نے بینیس فوگارڈ کا پکس بہت مضبوط ہے اور اس بات کی پوری امید ہے کہ سی ایس ایک تو یہاں پر مانوی ہے درستی کورٹ سے دوسرا ٹیکنیکل پکس کی طرف سے بھی دونوں طرح سے بینیس فوگارڈ کے معاملے کو مضبوطی سے دیکھ رہا ہے اور نشط طور پر تیرہ اگست کو ہم ہے یہ بہت بڑی خوشکبری ملنے والی ہے بینیس فوگارڈ معاملے میں بھارت کے جیت ہونے والی ہے اور بھارت کو سلپر میٹل ملنے والا ہے اس معاملے میں آپ لوگ کی کیا بھابنہ ہے اپنی ویچار کمنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنباد ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو مضبطہ کے لیے نمسکر